میں دعوت دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے لیکچر سے مستفیض فرمائیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب دینہ فیکلٹی پروفیسر فریش صاحب پروفیسر ابو القلام صاحب ڈاکٹر دریابادی صاحب موزی سامین گفتگو ہوگی حالی پر موزی ہوگا مسدس لیکن مسدس کیا ہے مسدس دیباچہ ہے اور دیباچہ ہے حالی کی شخصیت اور صیرت کا اور بعد میں جو ان کی اشار ہیں ستیتر سال زندگی کی حالی نے پچپنس سال ریاضت کی اشاروں میں بات کرتا ہوں تاکہ اس پہتالیس پچاس منٹ میں وہ تمام کہہ جاؤں کہ آپ کو پوری کتاب میں نہ ملے تو ایک ایک لفظ کو آپ میری سنیے پچپنس سال ریاضت ہمیں نہیں معلوم کہ حالی کا پہلا شعر کون سا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ حالی کی پہلی غزل کون سی تھی لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ حالی نے بہت سا اپنا پہلے کا کلام شامل نہیں کیا اور جو منتخب کلام شائع کیا اس میں قاف کی علامت ڈالی تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حالی کی خدیم غزلیات ہیں جن کی تعداد انتیس ہے حالی نے تین زبانوں میں شعر کہے اردو میں فارسی میں اور عربی میں حالی کے اشار کی تعداد نو ہزار چھس سو سے زیادہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پانس سو چھاسی اشار فارسی جس کی میں نے دیوان فارسی ایک غالی بتایا ہے ہر شعر کا بہت ہی سلیس ترجمہ کر کے پیش کیا ہے کہ حالی کی جو فارسی شاعری ہے وہ بھی پوری طریقے سے انہی دیباچے کی یوں سمجھئے کہ ابلاغ اور ترسل کا ایک دوسری زبان میں انکشاف ہے حالی کے ایک سو سولہ سے زیادہ عربی شعر بھی حالی نے حالی شیفتہ کا اور غالب کا شاگرد ہے حالی سرسید کا ڈپٹی نظیر احمد کا محمد حسین آزاد کا اور شبلی نومانی کا مصائب ہے یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ حالی کی اس دیباچے کو اس مصدس کو اس مد جذر اسلام کو سمجھنے کی آپ کو پوری طریقے سے کسی بھی ایک نظم پر لائٹ کی طرح سے فوکس نہیں کیا جا سکتا ورنہ بہت سر خانے آپ کے ذہنوں میں خالی رہیں گے جب تک کہ آپ پورے ایک ماحول سے واقف نہ ہو مصدس کو آپ سمجھ نہیں سکتے مصدس چودہ سو کے خریب اشار کا ایک ایک نظم ہے جس کے بارے میں بات ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے اس مصدس کو لکھنے کے لیے سرسید نے کیوں انتخاب کیا کیوں اس حالی سے کہا کہ آپ ایک قوم کا ایسا مرسیہ لکھئے جس کو قوم کو عبرت دلائی جائے قوم کو اپنی کھوئی ہوئی تاریخ یاد دلائی جائے تاکہ وہ اس سے زیادہ پسماندگی کا شکار نہ ہو سکے انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی اول وہی عشقیہ شاعری میں مصرف تھے ہے جستجو کہ خوب سے ہے کوپ تر کہاں ایسی غزنیں لکھ رہے تھے شاعری میں کسی خسم کا انخلاب نہیں آیا تھا لیکن جب حالی نے اپنے استاد غالب کے مرنے پر سوشیر کا مرسیہ ترکیب بند میں لکھا تو پورے بر سخیر میں ایک آواز پھیل گئی کیونکہ اگر آپ دیکھیں حالی کی سترہ نصری کتابیں ہمارے پاس ہیں ان سترہ کتابوں میں چار کتابیں بڑی مشہور ہیں حیات سادی یادگار غالب حیات جاوید اور مقدمہ شیر و شاہر حالی کی تیتیس سے زیادہ نظمیں ہمارے پاس ہیں مسئلہ یہ ہے کچپ غالب کا انتخال ہوا تو سو شیر کا جو مرسیہ حالی نے پیش کیا تو اس میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حالی کی فند پر کیا مہارت اور کن چیزوں پر حالی کے ذہن میں وہ مسئلہ ہے جس کو اجاگر کر سکتے حالی نے وہ کام کیا حالی نے یہ منظوم ریویو ہے غالب پر اس سے بہتر سو اشار میں غالب کی شخصیت غالب کی حیات غالب کے فند اور غالب کی عظمت پر اور غالب کے نہ ہونے سے اور دلی کی غالب اور غالب کی دلی سے محبت ان تمام چوزوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ جو ملے گا اس کو کہیں گے آپ مرسی غالب تو جب مرسی غالب آپ کے جو ہے پوری دنیا میں پورے برے سغیر کی عدبی ماحول میں جب مشہور ہوا تو سرسید نے تہذیب الاخلاق میں اس کے بارے میں بات چیت کی سرسید پھر جب پہلی ملاق ہوئی تو حالی سے کہا کہ ایک ایسی نظم لکھی جائے جس میں ملت کو یہ ہے غالب سے بیس سال چھوٹے سرسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سرسید کو سرسید بنانے والا اس ڈگر پر دالنے والا اس ٹریک پر چلانے والا غالب یہ اس وجہ سے میں تمہید میں بات کر رہا ہوں آپ مسئلے کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے ایک جملہ کہنے سے اس کا اثر نہیں ہوتا آپ کو اس جملے کے پوری آپ کے گیرائی میں اور گہرائی میں جانا پڑتا ہے تو جب آئین اکبری جیسی فضول کتابوں میں سرسید وقت طلف کر رہے تھے اور کہا چچا غالب اس پر ایک تخریز لکھ دیجئے تو غالب نے جب تخریز لکھی 33 شیر کی تو اس میں کہا سرسید تو کیا یہ بیکار کام کر رہا ہے تو چار سو سال پرانے آئین اکبری کی تدوین کر رہا ہے تیرے پاس وقت اضافی ہو گیا ہے مردہ پرستی سیدوں کا کب شوار رہا ہے دیکھ انگلستان کی طرف جن کے جہاز پانی پر دوڑ رہے ہیں جن کے شہر راتوں میں برخی مناروں سے دن کی طرح روشن ہے جن کی سنت کی ترقی اتنی ہے کہ الفاظ اڑتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ رہے ہیں تو کیا کر رہا سر سید کو یہ الفاظ غالب کے پسند نہیں آئے لیکن دوست سر سید نے اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ جب سر سید کرتے ہیں تو سائنٹیفک سوسائٹی بناتے ہیں اب جب سر سید کرتے ہیں تو تہذیب الاخلاق کرتے ہیں اب جب سر سید کوئی کام کرتے ہیں تو محمد سکول بناتے ہیں اب کہیں سر سید کرتے ہیں تو بجنور میں اور دوسرے شہرستانوں میں سکول خائم کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید کی طبیعت میں ایک قسم کا انقلاب جو لائے وہ غالب کا ایک جمعہ تھا اور یہاں پر بھی جو انقلاب حالی کی زندگی میں لائے تو وہ سر سید تھے سر سید نے کہا کہ حالی یہ چھوڑو عشقیہ شاعری کی گفتگو اس وقت وقت کا تخاظہ یہ ہے کہ موضوعاتی نظموں پر کام کیا جائے اس وقت وقت کا تخاظہ یہ ہے کہ قوم کو جگانے کے لیے جن چیزوں کی ضررت ہے ان چیزوں پر آپ کے زیادہ توجہ دی جائے مد جزر اسلام مد اور جزر اسلام کا تنزل اور اسلام کا چڑھاؤ اس تم کیا تھے اور کیا ہو گئے مسدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حیت اور فارم مسدس میں مسدس اردو کا وہ فارم ہے جس میں بندوں میں کیونکہ حالی کو مختلف چیزوں کو جمع کرنا تھا حالی کو مختلف موضوعات کو تسبیح کے دانوں کی طرح سے ایک رشتے میں پرونا تھا تو حالی نے مسنوی کی شکل نہیں لی ترقی بند اور ترجیح کی شکل نہیں دی کیونکہ صدھا شیئر لکھنا تھا تو حالی نے وہی کیونکہ حالی میر انیس سے یہ چیز حاصل کر چکے تھے کہ ایک موضوعات ایک اسی بڑے عالم نے کہا کہ معلومات جو مسدس میں ہیں اس کے لیے حالی نے کم از کم پندرہ ہزار صفحات کا مطالعہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم یہ معنی کیا رکھتی لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ مسدس جو مرسی غالب کے دس سال باشایا ہوئی اٹھارہ سو ایڈیشن شائع نہیں ہو دوسری بات یہ کہ مسدس جب لکھی گئی اس اٹھارہ سو ایڈیشن میں تو مسدس لکھی گئی لیکن چھ سال بعد زمیمہ اس میں آیٹ کیا گیا جس پر بات چیت ہو گی سایر حاصل گفتگو ہو گی لیکن میں آپ کو تمہیدن بتا رہا ہوں کہ حالی نے نظم کو اپنا فن کا اظہار کا وسیلہ جانا حالی شیفتہ سے بہت استفادہ کرتے تھی تو جب غالب بھی مر گئے شیفتہ بھی مر گئے تو حالی پھر بے یار و مددگار ہو گئے اور لاہور ان کو ایک گورنمنٹ لاہور بگ ڈیپو میں جب جاب ملا تو وہاں پر موضوعاتی مشاعرے میں نظموں میں جو موضوعات یعنی دیا جاتا تھا برکھاروت بارش نشات امید تخابل رحم اور انصاف ایسے موضوع دیا جاتے تھے اور شاعر سے یہ کہا جاتا تھا کسی فور میں بھی ہو سکے نظم لکھو وہ غزل کی صورت میں ہو وہ نظم کی صورت میں ہو وہ ترکیبان ترجیبان مسدس مستضاد کچھ بھی ہو لکھو تو خالی کی ذہنی جو مسدس لکھنے سے پہلے جو تربیت ہو رہی ہے اس میں لوگ نظرانداز کر رہے ہیں محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد نہ صرف اردو کا ہیرو ہے انشاء پردازی میں بلکہ مسدس بخول پنڈت کیفی محمد حسین آزاد پہلا شخص ہے دیکھئے ویسے تو اردو نظم بہت ہوئی ہے ہمارے اسی حیدراباد میں چار سو سال پہلے محمد خلی خطبشا نے یہاں پر پروفیسر فریس بیٹھے وین کا دکنی پہ کام ہے جانتے ہیں یہاں پر نظم تو ہم ہماری اس بھومی سے اس زمین سے ہے سب سے خوبصورت نظمیں تو محمد خلی خطبشا کی ہیں کھول کر دیکھئے اس میں تو یہ کہنا کہ نظم اٹھارہ سو چرہتر سے شروع ہوئے لاہور سے یہ بھی اضافی بات ہے ساڑھے تین سو سال پہلے ہمارے پاس یہاں پر نظم محمد خلی خطبشا کے پاس ہیں کئی نظمیں آگے بڑی یہ نظیر اکبر آبادی کے پاس ہے بہترین آپ کے نظمیں ہیں لیکن جس نظم کی ہم بات کر رہے ہیں جس اس میں نہ صرف حیت یا فارم نظم کے شکل میں ہو بلکہ موضوعات کو ملا کر جو پیش کیا جائے اس کی بڑی اہمیت ہوا کیا حالی نے ایک سال میں اٹھارہ سو چرہتر میں چاروں نظمیں وہاں پر لاہور میں کہیں اور اس کے پانچ سال بعد شاید اس پانچ سال میں ہمارے پاس کوئی اتھنٹک کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو مستند بات کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک لفظ کا میرے ایک ایک سند ہوتی ہے ہمارے پاس معلوم نہیں کہ شاید یہ تین چار سال حالی نے اس مسدس کے لکھنے میں شاید خرج کر دیا کیونکہ مسدس تھا ایسا اور حالی اسی زمانے میں دوسرے کاموں میں بھی لگے ایک شخصیت آپ کو بتا دوں کیونکہ ایک مرتبہ میں جب ان چیزوں میں داخل ہوں گا تو مشکل ہے یہ بتا دوں کہ حالی بہت منکسر المزاج بہت قنات پذیر اور بہت ہی اندہ آدمی تھی حالی کیا حال یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے مہوار وظیفے پر تمام زندگی پچھتر روپے کی گزار دی حالی ایک بہت غریب باپ کا بیٹا تھا جو نمک ریپارٹمنٹ ایمپیئر کا ایک معاملی سا کلر تھا حالی کے خاندان میں اگر کوئی بڑے تھوڑے سے پوسٹ پر پہنچا ہے تو حالی کا چھوٹا بیٹا سجد حسن نے جو ڈائریکٹر اف تعلیمات تھا پورے خاندان والے معاملی لوگ تھے تو حالی کی اور اس آدمی نے ایک سپاہی نے پورا لشکر کا جو کام کیا ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس کی سو سالہ برسی کے موقع پر ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالی جیسا روشن دماغ حالی جیسا عظیم شخص اردو عدب میں نہیں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں حالی کے مسدس کی معنویت یہ ہے جو ابھی پروفیسر عبو کلام نے کہا کہ ہم حالی کی معنویت پر یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسدس دو ہزار پندرہ میں لکھا گیا ہے آج کے لئے لکھا گیا ہے آج کی قیفیات اس میں ہیں مسدس پر کام نہیں ہوا کام اس وجہ سے نہیں ہوا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مسدس اردو کی وہ پہلی نظم ہے جس میں اسلامی دوا خانے اسلامی دانش گاہیں درس گاہیں سائنٹیفک رسد گاہیں علم و نجوم کی بڑی بڑی انجمہ ان سب کا ذکر حالی نے تین بند میں کیا اگر کوئی سکولر اس پر کام کرے وہ تیس چالیس نام لے کر اس پر پوری طریقے سے کام کرے تو ایک کتاب بن سکتا ہے ایک کتاب بن سکتی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ خارج جنگلوں میں مغربی لوگ جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے اسلامی فتوحات کی یہ حالت تھی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نجوم ستاروں اور سیاروں کے متعلق کے لیے رستگاہیں بنائی جا رہی تھی تو بھئی کیوں آج ہم دنیا کو نہیں سمجھاتے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خوم یہ ملت چودہ سو سال قدیم گفتگو کرتی ہے ہم چودہ سو سال قدیم گفتگو نہیں کرتے قرآن مجید ظاہراً چودہ سو سال پیش ہے مگر علامہ اقبال نے کہا ہے اصرحہ اور آخیی پیچی داس زمان قرآن کے صفوں میں لپٹے ہوئے ہیں وہ چودہ سو سال بعد بھی پہلے بھی کتاب موتبر تھی آج بھی موتبر ہے چالیس ہزار سال بعد بھی موتبر رہے گی کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو زمانے کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کو بتائیں یہ نہیں کہ پڑھ کر رو کر پھیک دیں جسد گاہوں کی ذکر ہے حالی کا کمال یہ ہے کہ حالی نے منظوم تاریخ اسلام لکھی ہے صرف تاریخ اسلام نہیں لکھی تاریخ اسلام لکھنا تو آسان چیز ہے حالی نے تنخیدی طور پر تاریخ اسلام کا متعلیہ کیا حالی نے تخابلی انداز سے تاریخ اسلام کو دوسری قوموں کی ماحول سے اس کا مخابلہ کر کر یہ بتایا ہے کہ اسلام نے دوسری ملتوں کو کیا دیا خوریت دی ہے مساوات دی ہے محبت دی ہے روشنی دی ہے سائنس کے تمام مسائل کو ان کے سامنے پیش کیا ہے اگر یہ اسپین واقعہ سنا رہا ہوں آپ یہ 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 اسپین میں جو حکومت تھی جو ساتھ سو سال تک مسلمان حکمران رہے وہاں پر ایسا ملیا میٹ کیا گیا ہے کہ آپ اگر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی خورتبہ کے اسی مسدس میں کہا تھا حالی نے کوئی خورتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے اللہ ما اقبال گئے کوئی خورتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے مہراب و در جا کے دیکھے حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زیرو زبر جا کے دیکھے جلال ان کا جلال ان کا کھنڈروں میں یوں ہے چمکتا کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا سنیں گوش عبرس سے گھر جا کے انسان تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان کہ تھا جن دنوں مہر اسلام تابا وہاں یا کی تھی زندگی بخش دورہ پڑی خاک ایتنس میں جاں یہی سے ہوا زندہ پھر نام یونہ یہی سے اور وہ خاندانی سرجنس نے کیے ہیں آج دنیا ان کو ریکنگنائز کرتی ہے لیکن ان کو ہٹا دیا جا رہا مسدس میں حالی نے اس طرف بتایا مسدس میں حالی یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہوا یہ کہ ایک شخص نے الہمرا اگر آپ اس پین جائیں تو دیکھیں میں کئی دن مہا پر اسی ریسرچ کے تحت سرف کر چکا ہوں تو ایک کتاب لکھی گئی ہے الہمرا تو انیس سو پیتالیس میں جب ایک کتاب کا نیویوک میں افتتا ہوا تو ایک جنرلس نے پوچھا تھا کہ اگر ہم اسپین کی اسلامی حکومت کو نابود نہ کرتے کیونکہ اس نے یہ بتایا کہ اسلامی حکومت کو نابود کرنے سے دنیا بہت پیچھے ہٹ گئی کیونکہ یہ وہ حکومت تھی جس نے سب سے پہلے یونیورسٹی بنائی تھی یہ وہ حکومت تھی جس نے سب سے پہلے تب میں اتنی ترقی کی تھی اس حکومت میں یہ کام ہوئے تھے تو کسی جنرلس نے اس سے سوال کیا تھا کہ انیس سو پیتالیس میں کہ اگر یہ حکومت نہ مٹتی تو آج ہماری ترقی کہاں ہوتی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم مگر آج کل ہم کوشش کر رہے کیونکہ انیس سو اڈسٹھ میں اپولو جاتا ہے چاند پر مگر گفتگویں راکٹوں کی چل رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ آج کل جو کوشش ہو رہی ہے چاند پر سفر کی میں سمجھتا ہوں اگر اسپین کی حکومت باخی رہتی تو دو سو سال پہلے ہم چاند پر پہنچ چکے ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ترخی پسند ملک کو تباہ کرنے سے دنیا کتنی پیچھے ہٹ جاتی ہے یہ ہے وہ حکومت جس کا مسددس میں مرسیہ ہے کھنڈر رہ گئے ہیں مدو جذر کے معنی کیا ہے یہی تو ہے کہ ہم کیا تھے کہاں پر یہ پہنچے ہوئے تھے حکمت اور علم کا گہوارہ تھے وہ لخمان سخرات کے در مقنون پڑے تھے کسی خبر کوہنا میں مطفون یہیں آکے مہرے سکوت ان کی ٹوٹی اسی باغ رانہ سے لو ان کی پھوٹی حریم خلافت میں اونٹوں پر لا کر چلے آتے تھے مصر یونہ کے دفتر بڑا غلغلا جن کا تھا کشوروں میں وہ سوتے ہیں بغداد کے مغبروں میں بغداد وہ شہر ہے جو علم و حکمت کا سرچشمہ تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا آج کیا ہو رہا تو اگر خون کے آنسوں ہم نہ روئیں اگر وہ در مقنون وہ جہاں سے روشنی پوری طرح سے پھرتی تھی یہ ہے ریلیونس یہ ہے مانویت یہ ہے مسدس کی کہ پڑھیں آپ تو آپ کو احساس ہوگا انسان جب تزاز سے یاد کرتا دن کی قدر جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ رات کی تاریخی نہ دیکھ تھنڈک کا احساس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گرمی کی تمازت سے بے جان نہ ہو جائیں انسان تزاز سے اپنے چیزیں فاصل کرتا وہ حالی نے مد جزر میں رکھا ہے تو یہ جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ سمرخن سے اندلس تک سراسر انہی کی رسدگاہیں ہیں جلوہ گستر سواد مراغہ میں اور خاصیوں پر زمین سے صدا آ رہی ہے برابر کہ جن کی رسد کے یہ بانی نشاہ ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں آج اس قوم کو وحشی طرح ان قوم بنایا جاتا ہے آج ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے یہ چودہ سو سال پرانی کتاب اپنے بغل میں دبائے ایک ہاتھ میں چاہو لئے پھر رہے یہ پچر ہے آج تو آپ کو چاہیے کہ مسدس حالی پر مراجع کریں آپ کو چاہیے اور آپ دیکھیں کہ کیا تنزل ہے وہ زمانے میں عدب اور طب کا جو فروغ ہوا ہے عرب کی جو دیکھی وہ آتش سبانی وہ خدبوں میں مانند دریا روانی وہ جادو کے جملے وہ فقر فسو کے تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گنگے نوا سنجیاں ان سے سیکھی ہیں سب نے زبا کھول دی سب کے نطقے عرب نے زبانے میں پھیلی تیبون کی سینہ ہنین ابن اسحا قصیص ابن دانا زیاء ابن بیتار راسل اطبہ انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا مغرب کی روشنیاں ان سے مشرق کے یہ علماء ہیں مشرق کے یہ ڈاکٹرز ہیں مشرق کے یہ علوم ترین ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے باپ نے بیٹے سے اپنا نسخہ چھپایا ہر چیز کے لیے آپ کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور معلوم کریں کہ اس کی وجہ کیا جب تک آپ تحقیق نہیں کریں جب تک اس وقت تک آپ تشخیص صحیح پہ نہیں پہنچ سکیں گے میں اسی حدراباد کا ہوں ایک جانتے ہیں آپ یہ زندہ ترسمات ہر شخص نے پی ہے آپ جوان لوگ ہیں ہمارے لئے ہر علاج کی دواتی ہوں ایک دو خطرے دال دیا جاتے تھے ہمارے حلق میں تو یہ اتفاق سے یہ لڑکا میرا کلاس میٹ تھا اور کاچی گڑے میں اس کا کار خانہ تھا تو میں تجسس کی خاطر ایک چیز میں بتا دوں میرا پہلی کتاب سولہ سال کی عمر میں لکھ محمد خوی خدر شاہ پر اور یہ جو آپ کا سیاست ہے اگر اس کے آپ آر کیوز میں جائیں تو شاید سترہ سال سے میری عمر کے ہر ہفتے آپ کو ایک آرٹیکل ملے گا اس میں کبھی ٹپ پر ہے کبھی آپ کے گمبت پر ہے کبھی مشاعرے پر ہے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا جانتا تھا لکھتا تھا لیکن یہ اخبار گواہ ہے عابد علی خان صاحب میری بڑی سرپرستی کرتے تھے تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ زندہ تلسوات بنتی کیسی تو اس نے کہا اب میں بتا رہا ہوں اس شیئر سے ریلیٹ کر رہا ہوں کیوں ہم نے اپنے آپ کو ڈبو دیا کیوں کیس خرآن مجید میں معنی یہ نہیں کہ دیوانے ہیں معنی یہ ہے کہ تم پھول دیکھتے ہو سننا یہ خدا کو نہیں سمجھ سکتے یا قلون کے معنی ہے تاقل کرنا ہر ایک ذرے میں آپ کے ربوبیت ہے ہر ایک ذرے سے معرفت خدا ہو سکتی ہے اب خیر بیٹھے ہوئے ہیں آپ خانخواہ میں بوڑے ہو چکے ہیں اسی سال کے اوپر عمر ہو چکی ہے ایک شخص آکے پوچھتا ہے اگا درخوب روخان چھے بینی ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے جواب نہیں دیتے پھر سمجھتا ہے شاید سخل سماعت ہے اوچھا سنتے ہیں پھر باوز بلند کہتا ہے کہ اگا ایک خوبصورت چہرے میں درخوب روخان چھے بینی کیا دیکھا جائے سر اٹھا کر کہتے ہیں تا چھے اور نقشہ دیکھے گا اگر اس کے پاس سننائی خدا ہو تو پھر وہ معرفت خدا وندی دیکھے گا اس چہرے میں آپ کے جلوہ خدا ہی دیکھے گا اس چہرے میں سننائی کردگار دیکھے گا اس چہرے میں آپ کے معرفت کائنات دیکھے گا بستگی یہ ہے کہ کتنا تم عمیق اور اس کو ڈیپ دیکھ سکتے ہو تمہارے ذہن میں کتنی طاقت ہے یہ مشاہدہ ہے یہ جو ہماری دنیا ہے علم تین طرح سے حاصل ہوتا ہے مشاہد کائنات باہر نکلے آپ نے دیکھا پتھر دیکھا جھار دیکھا نیوٹن نے صرف دیکھا کہ ایک چھوٹا ایپل گرا اور پورے گریوٹی کے فلسفے کو نیوٹن نے بنا دیا اس کو کہتے ہیں مشاہد کائنات یہ ایک علم کا ذریعہ ہے دوسری چیز یہ کتاب پڑھ پڑھ کر اس کو کہتے ہیں مطالعہ آپ کے کتابی تیسرے ہے مجلسی مجلسی سب سے اہم ہوتا ہے آپ کو بکیٹ اور بکیٹ سے نولیج اور علم پھیکا جاتا ہے یہ آپ کے ذہن میں کس خطر آپ لے سکتے ہیں تو یہ تین خسم کے علاوہ چوتے خسم کا علوم کو عقص کرنے ہمارے پاس ذراعہ نہیں ہے یا مشاہد کائنات ہوگا یا مشاہد کتابی ہوگا یا مشاہد مجلسی ہوگا تو میں نے پوچھا کہ یہ بنتی کیسا ہے تو اس نے کہا کہ صبح سے بڑی بڑی دیگیں اس میں تیل اور اُبلتے رہتا ہے نوکر وغیرہ سب بناتے رہتے ہیں جب رات کے بارہ بچتے ہیں تو میرے دادا ان کے ہاتھ میں کچھ مل مل میں کچھ لپٹی ہوئی کچھ جس کو ہمارے ہیدراباد میں پوٹلی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ مواد رہتا ہے وہ لائٹ بن کر ہے ہر ایک اس میں دیگ میں ایک پوٹلی او ڈاگ دے وہ ہے زندہ تو اسمات یعنی اس کا راز کسی اور کو نہیں ہے دوستو یہی ہم نے اسی چیز نے ہم کو تباہ کیا باپ نے بیٹے کو اپنا نسخہ نہیں بتایا حکیم مجرب نے اپنے شاگردوں کو اپنی غرض سے اپنے نفس کیا اس کی وجہ سے نسخہ نہیں بتایا ورنہ اسلام کے طبیب گزرے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں اسکین کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ تھا ان کے یہ لوگوں نے بد دیانتی کی ہے اور اپنے خبر میں اپنے تمام آپ کے علم کو لے گئے ہیں کیونکہ شاید وہ بتانا چاہتا ہوگا اپنے بیٹے کو شاید بتانا چاہتا ہوگا اپنے ایک شاگرد کو لیکن موت پر کس کا آپ کے خوابو ہے گزر جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اطبع یہ ہے مسدس کا ریلیونس آج پروٹوکال ہے انٹرنیٹ پہ جائیے میں بلڈ کینسر اسپیشل اسٹ ہوں وہ جو ٹریٹمنٹ وہاں کر رہا ہوں ٹورنٹو میں ایکزیکٹلی آپ کے جو ہے یہاں پر دہلی والا دہلی میں جو آپ کے آئیم آفیسر ہے وہ داکٹر میرائی فارمولا یا مجھ جیسے آپ کے میں کسی اور کا فارمولا یہ سب استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کنٹیکٹ میں ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ چھوڑ کے تم نے کیوں یہ ٹریٹمنٹ لیا تو اس ڈاکٹر کو جواب دینا پڑتا ہے اسی وجہ سے تو ترخی ہو رہی ہے اسلامی علوم اسلامی یونانی تب تباہ ہو گئی خود غرضیوں کی طرف سے تو یہی حالی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہی کے ہیں مشرق میں صبح نام لیوا انہی سے ہوا پار مغرب کا کھے وا تو پوری پہلے حالی نے مسدس میں بہت سے مسائل پر علم کے مسائل پر اخلاق کے مسائل پر کس طریقے سے کیا کیا حضور کی زندگی حضور کی زندگی کا سب سے اہم چیز جو پوری دنیا پر ہے احسان اور اسی وجہ سے غیر ملکیوں نے اور غیر مسلمانوں نے حضور کی ناتیں لکھی ہیں اس کی وجہ کیا ہے پیغام رسول نہیں وہ آپ کے پیغام رسول نہیں مانتے وہ اخلاق رسول مانتے ہے دماغ کر کسی میں کہ کوئی مولوی گزرے اور اس کے ساتھ اس کے چار چیلے اس کے اطراف ہوں اور ایک آدمی دوسرے مذہب کا اس کے سر پہ کچھرہ ڈالے اس کی کیا بات گد بنائیں گے وہ چار جنی جنی گھر جلا دیں گے اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ حضور پر کچھرہ بھی پھیکا گیا اور حضور نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی تو یہ کیریکٹر ہے یہ خلق عظیم ہے حالی اسی طرف کہ ہم کیا تھے اخلاق ہمارے کیا تھے تو اخلاق وہ چیز ہے جس سے آپ دنیا سے کنیکشن ہوتے ہیں پیسہ رکھ لیں آپ پیسے ملیونر ہوں مالدار ہوں خوبصورت ہوں بہت آلشان محل میں زندگی کریں بہت بڑا آپ کو عنوان ملے بہت بڑا پوسٹ رہے یہ سب دوسروں سے کس طرح سے پیش آ رہے ان کے ساتھ کیا اخلاق یہ آپ کا رویہ ہے حضور کیا اخلاق رویہ ایسا تھا کہ لوگ آشق ہو جاتے تھے لوگ آپ کے سر چکا دیتے تھے دشمن بھی آکر کینے کے بجائے محبت کا درس لے کے چلا جاتا تھا تو اس کو سر رشتہ دین خدا کا رہا سر پہ باخی نہ سایا ہما کا وہ پورا ہوا اہد تھا جو خدا کا یعنی حالی یہاں کوٹ کر رہے ہیں خورانی آیت کو کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک دیکھ رہے ہیں آپ مسدس کیا ہے اسلامی قوانین اسلامی آپ کے قرآن مجید کی آیات کات کی تشریح بھی نظم کی شکل میں رہا دین باخی نہ اسلام باخی ایک اسلام کا رہ گیا نام باخی یہ آواز پہ ہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویرہ یہی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بلندی پہ چڑھ پڑھی مسدس پورا پڑھی میں اگر صرف شیر پڑھتا رہوں تو وہ پھر تفصیل نہیں ہو سکتی کیے پیسی پر جس نے ساتوں سمندر وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آکر اب آپ دیکھئے راکس صاحب یہ حصہ دیکھئے مسلمانہ نے ہندوستان اور آپ دیکھئے یہ ایک سو چالیس سال پہلے ایک سو سینتیس سال پہلے جو کچھ بھی لکھا گیا کیا آج ہی کی طرح نہیں ہیں ہماری ہر ایک بات میں صفلہ پن ہے کمینوں سے بتر ہمارا چلن ہے بزرگوں کی توخیر کھوئی ہے ہم نے عرب کی شرافت ڈوبوئی ہے ہم نے نہ اہل حکومت کے ہمراض ہیں ہم نہ سنعت جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے جسے دیکھو مفلس اور وہ بے نوا ہے نہیں کوئی ان میں کمانے کے خابل اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے خابل بہت آگ چلموں کی سلگانے والے بہت گھاس کی گھٹری لانے والے بہت دربدر مانگ کر کھانے والے بہت فاخہ کر کر کے کو دیتے تھے وہ ہاتھ اس طرح سے ہو گئے مانگ نے کے لئے یہ زواب وہ جو علم کا دربار تھا وہ ادبار ہو گیا وہ جو عظمت تھی کہ جن کے نام سے رنگ تھے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے تھے جو پوچھو کہ کس کان کی ہیں وہ جوہر تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر بہت آپ کو کہ مسجد کے بانی بہت بن کے خود سیدے خاندانی بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں دردر مشخت کو محنت کو جو آر سمجھیں ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں تن آسانیا چاہیں اور آبرو بھی آبرو بھی جاتے تن آسانیا چاہیں اور آبرو بھی وہ خوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوب وہ خوم ڈوب جائے گی اور صحیح کہا حالی نے گرافک آرڈر پہ دیکھ دنیا کی مختلف خوموں میں بنایے ایک گراف سینٹیفک طور پر چھسسو سال پہلے کہاں تھے آپ آٹھ سال پہلے کہاں تھے چار سال پہلے کہاں تھے آج کہاں اور دوسری خوموں کا گراف دیکھئے حق بات ہے نا شروع ہوتا ہے مسددس اس جملے سے کہ اس آدمی کا علاج نہیں ہوتا جو اپنی بیماری کو نہیں سمجھ سکتا جو ہزیان سمجھ یعنی مسددس کو حالی نے شروع ہی کیا اسی بان سے کہ اگر آپ زد پر ہیں کہ آپ گرے ہوئے نہیں ہیں جو حدرابادی مخولہ ہے گرے تو گرے مگر ٹانگ اوچی یہ حدراباد کے مخولے بڑے خوبصورت ہیں آپ اپنی وضیعت تو دیکھئے کہ کہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے یہ حالی کہتے ہیں اور یہ ہمارے شائر وہ شیر اور خسائت کا ناپاک دفتر افونت میں سندہ سے جو ہے بتر زمین جس سے ہے زلزلے میں برابر ملک جس سے شرمات ہیں آسماء پر یہ جو چومہ چھاٹی کی شائری ہے یہ جو جس کو ہم کنگا چھوٹی کی شائری کہتے ہیں کل میں کس جگہ کہہ رہا تھا میں سمجھ تھا کہ یہ ہمارے شائر جو ہیں ایسا بتاتے ہیں کہ یہ بیگم کی نظر سے یا اپنے معشق کی نظر جب ان کے دل میں گھس جاتی ہے تو وہ آپ کے تیر کتھا سے زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی نظر سے آپ کے ختل عام ہو جاتا ہے اور یہی آپ کے خلم سے لکھ کے ہم کو گمراہ کرتے ہیں لیکن اگر جا کے ان کی life دیکھیں آپ پریویٹ تو بیوی کو اتنا مارتے ہیں یہ لوگ آپ کے ظلم کی حد ہے کاغاس پر جھوٹ کر ہیں they are the abusers صرف کر یہ وہ شاعر کا کلام بھی جائے مگر میں آپ کوئی پوئنٹ دے رہا ہوں معاشوق کی بات یا فرضی فرضی معاشوق کبھی کوئی لڑکی نے مسکر کی نہیں دکھا انہیں لیکن فرضی طریقے پر فلم دیکھ کر اپنے آپ کو ہیرو کی جگہ رکھ لیتے ہیں آپ کے جو حالی اس شاعری کے خلاف حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا علم و دین جس سے تاراش سارا وہ علموں میں علم عدب ہے ہمارا برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے اب بس جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے پکر جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے کہیں مل کے خس کم جہاں پاک سارے یہ حالی جیسے انکساری اس پر حالی کی وہ لے دے ہوئی ہے اس پر حالی پر جو اس دبستان لکھنو اور دبستان دہلی سے جو حالی پر تیروں کی بوچھار ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ عوض کا جو اخبار سجاد حسین نکالتے تھے سات سال تک اس کے ٹائٹل پر چھپتا تھا کہ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے اور میدان پانی پت کی تہاں پائے مال ہے سات سال تک لکھ لیا کیا ہوا کون پائے مال ہوا میں تو کہتا ہوں حالی نے پانی پت کی چوتی جنگ جیتی ہے حالی کی پانی پت کی جنگ جیتی ہے حالی نے حالی آج زندہ ہے کہ ہم حیدراباد میں آپ کے معنو میں آپ کے بات کر رہے ہیں حالی کی معنویت پر تو حالی زندہ ہے وہ آوض اخبار چلا گیا کئی لوگ آپ کے حالی کے لیے کہا گیا کہ یہ حالی نہیں یہ ڈفالی ہے یہ نقلی ہے یہ آپ کے جو ہے حالی کیونکہ دلی دلی کہتے تھے دیکھیں دلی اور پانی پت جو ہے ہمارے دریابادی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نقشہ سے زیادہ واقف ہیں پچپن کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب تو وہ راستہ بھی کم ہو گیا کیونکہ اتنی آبادی ہو گئی ہے دلی دلی کیسی دلی پانی پت کی بھیگی بھیلی یہ حالی کے اوپر شیر تھا جو مصر سے چھٹا تھا کہ تو کیوں اپنے آپ کو دلی کا کہہ رہا ہے کیوں دلی کے فراخ میں جو ہے حالی تو گربہ کر رہا ہے کہ دلی ایسی ہے میں دلی چھٹی تو کہاں کا دلی 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 کیسی دلی پانی پت کی بھیگی بھیلی ہے تو مگر عرض کر رہا ہوں حالی پانی پت میں پیدا ہوئے پانی پت میں درگاہ بوکلندر میں دفن ہوئے حالی پیروز ہیں کامیاب ہیں حالی کا مسئلہ یہی ہے جو ایک بڑا خوبصورت شیر اگر آپ علمہ اقبال کو پڑھیں گے تو علمہ اقبال نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے ایک دعا میں رموزِ شاہ اسرارِ خودی میں رفتم کہ تائرانِ حرم را کنم شکار خدایا میں کعبے کے پرندوں کے شکار کے لئے نکل رہا ہوں یعنی فرض کیجئے کعبے متحر پر ایک ایسا پرندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا پرندہ نہیں ہے مارنا چاہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ جب اس کو تیر سے ماریں گے تو دو چیزوں کی دعا کریں گے آپ ایک یہ کہ آپ کا نشانہ ایسا ہو کہ صرف اسی پرندے کو لگے اور وہ گر جائے دوسرے کیونکہ کعبے کی دیوار یا کعبے کا پردہ خراب نہ ہو تو اقبال نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ میں تائران حرم کے شکار کو جا رہا ہوں خدا مجھے جو نشانہ تیر فکند بیدد اور تیز تیر دے یعنی میں مسلمان نام نہاد مسلمانوں کے پیشے جا رہا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں جو اسلامی لبادہ پہنے ہوئے ہیں اسلامی کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن غیر شرعی کام کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ وہ زمانہ ہے جبکہ سرسید کو کفر کا فتوہ دیا جا چکا ہے جبکہ شبلی نیمانی پر کفر کا فتوہ دیا جا چکا ہے جبکہ ڈپٹی نظیر احمد پر کفر کا فتوہ دیا جا چکا ہے آئندہ چل کر آپ کے علامہ اقبال پر بھی کفر کا فتوہ ہوگا تو یہ جو سو کال علماء دین ہیں دیکھیں یہ علماء بہت اچھے ہیں علماء یہ ہماری پانچ ہاتھ کی جو انگوشت جو ہیں یہ چھوٹی بڑی ہیں تو وہ علماء دین کے بارے میں کیا کہا حالی نے یہ پہلا سبق تھا ہم مد جذر اسلام پڑھ رہے ہیں ہم مسدس اسلام پڑھ رہے ہیں کیونکہ مختلف زعویوں سے اس پر گفتگو ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوخ کنبہ خدا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان شریعت کے جو ہم نے پائمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے بڑھے تو ہمارے مولو کیا کرتے ہیں بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی جگر جس سے شخ ہو وہ تخریر کرنی گنہگار بندوں کی تحخیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کا ہمارے سریقہ یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیخہ نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت نہ نومانی وہ شافعی میں ہو ملت وحابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت مخلط کرے نہ مخلط پلانت رہے اہل خبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پہ ہسے سارا آلم کیا یہ آج کی گفتگو نہیں ہے کیا یہ دوہزار سولہ کا آپ کے منظر کشی نہیں ہے کیا آج ہم پر پورے سینن ہو یا ویسٹرن بی بی سی ہو سب ہس نہیں رہے کیا آج ہم پر چوت طرف سے آپ کے بازار میں گھر بھی نہیں ہے حالی ایک سو چالیس سال پہلے یہ بات بتا رہے ہیں تاثب کو ایک جزے دیز مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں پہ حالی تاثب کو ایک جزے دیز سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلدے بری سمجھے ہیں گناہوں سے ہوتے ہیں گویا مبرہ مخالف پہ کرتے ہو جب تم تبرہ نہیں دستیاب ایسے عبد و مسلمان کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادہ اگر نشہے میں ہو غیبت میں پنہ پنہا تو ہشیار پائے نہ کوئی مسلمان نشہ میں تکبر کے ہے چور کوئی حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی مو اپنا ہو گو دین دنیا میں کالا نہ ہو ایک بھائی کا پر بول بالا یعنی اتنی مسلمانوں میں نفرت ہے تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے کہ ہمارا مو بھی کالا ہو جائے لیکن دوسرے مسلمان کا آپ کے بول بالا نہ ہو جائے یہ اسپریٹ ہماری ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ تلخ بات چیت ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو آگے بڑھا کر اخوت کی بات کی ہے حریت کی بات کی ہے خومی دوستی کی بات کی ہے حالی نے ان مسائل کو آگے بڑھا کر وطن پرستی کی بات کی ہے آسان تو یہ چیزیں جو ہیں اور امیرزادوں کی یہ کہیں بھی امیرزادے ہوں کوئی شہزادہ ہو کوئی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں بڑی بڑی سلطنوں تنسا ہے شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے کسی کو بٹیریں لڑانے کی دھت ہے چرس اور گانجے پہ شہدہ ہے کوئی مدک اور چندو کا رسیہ ہے کوئی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تیکھئے ڈکشن ایک چراخ سے دوسرا چراخ جلتا ہے اگر حالی نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے حالی سے اقبال نے بہت کچھ حاصل کیا وہی حالی نے اقبال نے جعوید نامہ لکھا کہ میں نسل جدیز سے آنے والی میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں غالب نے کہا تھا غالب کو زمانے نے سزا دی کیونکہ اس زمانے میں غالب پیدا جو ہوا اس کا زمانہ نہیں تھا اسی طرح سے اقبال نے بھی کہا کہ کل مجھے دنیا سمجھے گی جب میرے شعر سنیں گی نسل جوان سے کہا کہ میں تو اپنی نسل کوہن سے خستہ اور پریشان ہوں لیکن نسل جوان میری مسدس میں حالی نے یہی بات کہی نسل جدیز سے نسل جوان سے توقع وہ اسلام کی پود شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سبکی لگی ہے یہی جان ڈالیں گے باغ کوہن میں اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں کریں گے یہی قوم کی غم گساری انہی پر امیدیں ہیں موخوف ساری یہی شم میں اسلام روشن کریں گے بڑوں کا یہی نام روشن کریں تو حالی ایک نئی نسل کی ایک نئی فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ شم میں امید یہ تنزل بھی دکھایا ہے پھر تنزل کے بعد ہم کس مقام پر تھے اور اب ہم کہاں ہیں اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ ہم پھر اپنے اس مقام پر پہنچ جائیں گے مگر ابھی وہ دوست وقت نہیں آیا ابھی ہم تنزل ہی تھوڑا کچھ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گزشتہ چند سالوں میں پھر آپ نے دیکھا کہ پھر ہم آپ کے قرآن نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسلام پر ایسے مسائل آئے ہیں جو حالی نے تو ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ ہلانے سے دوری کے گر دور ہلتی تو روٹی نکموں کو اس جامعے میں بات کر رہے ہیں جو علم کا مستر ہے حالی پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے گرل سس ایڈوکیشن تعلیمات نسوہ اب میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے تو شیر کم پڑھوں گا صرف باتوں میں اشاروں میں بات تمام کر دوں گا آپ جان لے مسدس جو پہلی جگہ ہے جہاں پر حالی نے اس جس کا احساس کیا ہے کہ تعلیمات نسوہ حقوق نسوہ یہ کل آپ جو نظم پیش کر رہی تھی کہ مناجات بیوہ یا چپ کی داد یا بیٹیوں کے آپ کے مختلف مطالق کئی آپ کے حالی کے خطات سر سید یہ کہتے تھے پہلے مرد تو پڑھ لیں اس کے بعد عورتوں کی تعلیم دی جائے گی حالی اس سے متفق نہ دی حالی کہتے تھے کہ مرد ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے ایک عورت کی تعلیم ایک کنبے کی تعلیم ہے پرورش مادر آغوش مادر کی حیثیت اجتماعی ہے اسی وجہ سے حالی نے اسی وجہ سے حالی نے سب سے پہلے گرلز اسکول بنایا جو مکتب اپنی پانی پت میں کھولا اس سے پہلے برے سغیر میں کوئی لڑکیوں کے لیے مکتب نہیں تھا پہلا مکتب حالی نے کھولا یہ اور چیز ہے کے علیگر میں بعد میں شاہ جہاں بیگم وغیرہ کے اس سے توسط سے گرلز اسکول اور بڑے پائمانے پر ہوسٹل وغیرہ کھولے لیکن پہلی چیز جو پانی پت میں حالی نے کی حالی وہ ہے جس نے یہ گیارہ بارہ سال کی لڑکیوں کو جو بیع دیا جاتا تھا جو چودہ پندرہ سال میں اگر بیوہ ہو جاتی تھی تو پوری اسی سال کی عمر جو ہے بیوگی میں گزارتی تھی مناجات بیوہ لکھی چپ کی داد لکھی حالی وہ شاعر ہے جس نے ستی کی رسم کے خلاف تو بریٹش گورنمنٹ نے پھر لڑکیوں کی عمر سترہ اٹھارہ سال کر دیتی دہاتوں میں ہوتی رہیتی تھی لیکن خانون تو تھا حالی وہ شخص ہے جس نے تکفیر پر سب سے زیادہ امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کر اسلام ہے فقی ہو ممنوع بہت تمہارا حالی کا شکر جب سرسید پر کفر کا فتوہ لگا گیا پانچ لوگ مدینہ گئے اور مدینہ سے کفر کا فتوہ لے کر آئے ہیں تو سرسید کی عظمت دیکھئے سرسید کہتے ہیں کہ چلو اس بہانے سے پانچ لوگوں کو روزہ نبوی کی زیارت ہو گئی یہ بڑے دل کی بات ہے یہ ہے عظیم شخص کا عظیم کارنا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے تھے یہ مسدس میں ہے یہ سوپ کہ ہم مسلمانوں کی جو نفسیاتی بیماریاں تھی کہ جاگرداری نظام ہم پر چھایا ہوا تھا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے ہم چوری اور ڈاکہ کریں گے لیکن کبھی دھوبی نہیں بنیں گے کبھی موچی نہیں بنیں گے کبھی بارچی نہیں بنیں گے کبھی ڈرائیور نہیں بنیں گے حالی نے پندرہ نظمیں جو بچوں کی لکھی ہیں میں نے ایک کتاب پوری بنائی ہے بچوں کے حالی اور ہر ایک نظم پر تجزیہ کیا ہے کہ بچہ کہتا ہے میں کسان بنوں گا بچہ کہتا ہے میں بڑھائی بنوں گا بچہ کہتا ہے اور ہر ایک چیز میں ایک چیز مصبت رکھتے ہیں کہ رزق حلال کیا ہے صحیح سروت کو بات نہ کیا تو مسدس تو تیرہ سو چھہتر پچھتر شیر کا جس میں زمیمہ شامل ہے جس میں آخر میں آپ دیکھتے ہیں اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے ہمارے پاس ناتیہ کلام میں حضور کے شمائل حضور کے خسائل حضور کے فضائل نات کے اصولی اور سانوی مضامین مدینے سے دوری کے اور ہجرت کے مسائل شامل تھے ہمارے پاس کبھی یہ چیز شامل نہیں تھی جو اقبال نے پیش کی تو میں سوچتا تھا یہ اقبال نے کہاں سے اٹھا آیا تو میں نے دیکھا کہ امت کے مسائل کو حضور کی خدمت میں برابر تھے مکی وہ زنگی وہ شامی تفیل اس کا اور اس کی اطرت کا یارب پکڑ ہاتھ جلد اس کی امت کا یارب پکڑ ہاتھ اس کا اس کی امت کا یارب بچہ 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 ان کو اس تنگ نائے بلا سے کہ رستہ ہوا گم رہنما سے انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے چھتیں پاتھ لیں تاکہ بارہ سے پہلے سفینہ بنا رکھیں توفہ سے پہلے امت کے مسائل کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جو ہنر ہے جو مسدس میں عرض حال کے طور پر ملتا ہے مسدس اور وہ بھی حالی کا کرشمہ ہے وہ بھی حالی کا کمال ہے حالی نے سب سے زیادہ علم کی اہمیت دی ہے کہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں سبیان کہ حی علم سرما اے فقر انسان عرب اور عجم ہند اور مصر یون رہا اتفاق اس پہ خوموں کا اقصان یہ دعوی تھا ایک جس پہ حجت نہ تھی کچھ کھلی اس پہ اب تک شہادت نہ تھی کچھ تو اس کے بعد سے بتاتے ہیں کہ علم اور وہی علم ہم سے لے لیا گیا اللہ کا فضل ہے کہ ہم پھر علم کی طرف رجوع ہو رہے ہیں بہت سے مطالب ہیں میں تو صرف مسدس کو رکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے بات کر چکا ہوں پڑھ یہ آپ مسدس کو اپنی زندگی کا آپ کے اوڑنا بچھونا بلائی مسدس سے عبرت حاصل کیجئے مسدس سے ہم کو چاہیے کہ ہم فردی اپنی جس طرح سے بھی ہو سکے شناخت اور پہچان تو چیز ہے لیکن آپ مسدس سے پورا اپنا منشور زندگی تامین کر سکتے اکیسمی صدی کی آج کی سب سے بڑی مانویہ ڈاک صاحب یہ ہے کہ مسدس ہم کو انسانیت کے راستے پر لگا سکتا ہے انسانیت کے راستے پر وہی لگ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو انسان بنائے اور انسان وہ بن سکتا ہے جو یہ دیکھے کہ حقوق انسان دوسرے کیا ہے اقبال نے یہ پورے مسئلے کو صرف ایک ہی شیر میں رکھا ہے آدمیت احترام آدمی باخبرشو از مخام آدم انسانیت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا احترام کرے تم مخام آدمی سے پہچان آدمی کا مخام یہ ہے کہ جہاں پہ فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں یہ جو عالم ہے اس کو ناسود کہتے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں پانچ ہوا سے خمسہ کے ذریعے جو یہ ہے ادھر ادھر آپ کی روح لکھلی بدن سے جسم آپ کا یہاں بے جان رہ گیا آپ کی روح چلے گئی ملکوت ملکوت میں ملائک رہتے ہیں ملکوت کے اندر جو کھلتا ہے اس کو کہتے ہیں جبروت جبروت وہ عالم ہے کہ جو حضرت جبریل جو رئیس ملک ہیں وہ ان کی انتہا ہے اگر جبروت کے اوپر اڑنے کی کوشش کریں حضرت جبریل تو ان کے پر جھلس جائیں اس کے اندر کھلتا ہے عالم اللہ علمہ اقبال نے انسان کو عالم ناسوت نہیں کہا تائر ناسوت نہیں کہا تائر ملکوت نہیں کہا تائر جبروت نہیں کہا اے تائر اللہ ہوتی اس رشت سے موت اچھی تو اس کے پر جل جائیں وہ نہیں جا سکے لیکن انسان جائے گا اسی وجہ سے تو انسان اشرف المخلوق ہے تو وہ انسان اتنا گر جاتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسان کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن میں نے کبھی ایک کتے کو نہیں دیکھا کہ دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن انسان سجدہ کرتا ہے ایک انسان کے سامنے تو وہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ کتنا گرا اور کتنا رزل ہوا کتنا پائن آیا تو مسدس چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے مسدس حب دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے مسدس دلوں کو توڑنے کی بات نہیں کرتا مسدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسدس تمام انسانیت کے لیے ہے مسدس یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ زندگی کرو کس طریقے سے کون سے مذہبی پر جو ایک شیر انہوں نے لکھا تھا اس پر میں اپنی جو چاہو یہ سرسیت سے پہلے یہ شیر سن لیجئے کہ جو چاہو فقیری میں عزت سے رہنا نہ رکھو امیروں سے ملت زیادہ کرو علم سے اقتصاب شرافت نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ بڑھاؤ اس میں نہیں رکھتی کچھ اس میں دولت زیادہ اور وہ جو آخر شیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حالی کہتے ہیں مرسیہ جو حالی نے فارسی میں ستر شیر کا سرسیت پر لکھا ہے فارسی میں یہ ستر شیر کا ترقی بند میں جو مرسیہ لکھا ہے اس میں دو تین شیر سنیے ای عجب قص مردن ایک پیر مرد سال خورد تاب تب در کدک پیر جوان انداخ تن تاجب ہے کہ ایک بڑھے کے مرنے سے استراب اور بیچین جوانوں اور بزرگوں بیچینی جوانوں اور بزرگوں میں پھیل گئی ہے ای عجب قص سوز اندو ہے وفات مسلمی مرد میں ہر کشرا آتش بجا انداختا عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان کی موت نے ہر قوم ملت کے لوگوں کے دلوں کو جلا دیا سید اندر قوم نغدی بد اندر در قصہ قصہ خالی مند و نغد ازمیان انداختا سرسید قوم کی تھیلی کی نغدی سمجھ نہیں رہا اس کے بات سے کہتے ہیں بس چار شیر کے میتوان در فصل و دانش شہر دوران شدن در فصاحت ہمچ سہبان در قرد لقمان شدن تم قرد میں اقل میں لقمان بن سکتے ہو تم فصاحت میں سہبان بن سکتے ہو میتوان در جاہ سروت گوئی از قارون برند تم پیسے جمع کرنے میں خارون کے خزانے کو بھی مات کر سکتے ہو میتوان در زہد و طاعت غیرت سنان شدن تم زہد و طاعت میں سنان سے بھی بڑھ سکتے ہو میتوان در ملک و دولت خسرو پرویز گیش میتوان در زور و طاقت رستم دستان شدن تم طاقت میں رستم سے بھی بڑھ سکتے ہو تم ملک اور دولت میں خسرو پیروز سے بھی بڑھ سکتے ہو میتوان خد بے زمان شد میتوان غوث وقت تم غوث وقت بن سکتے ہو تم خد بے زمان ہرچ خواہی میتوانی شد بجز انسان شدن یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہ آسان چیز ہے لیکن انسان بننا مشکل ہے چیز انسانی انسانی کیا ہے جلنا گرمی احساس کرنا ہمسائیوں کی جلن سے ہرپائیوں کی تب سے ہمسائیوں کی نارہتی سے اس سمو میں نش در باغ ادن پجما شدن کہ تم جنت میں بھی رہو لیکن وہ غریب لوگ جو گرمی میں اپنے آپ جل رہے ہیں ان کی گرمی کو جنت میں احساس کر وہ ہے انسانی اس کے بات سے کہتے ہیں اسی انسانی کو سرسید نے احساس کیا اس وجہ سے انسان کامل یہ سرسید ہے تو حالی کا ہم نے کچھ باتیں آپ کے حالی کے مصددس پکیں لیکن وہی جو جملہ پروفیسر ابو الکلام نے کہا کہ سرسید نے کہا کہ جب میں محشر میں پوچھا جائے گا کہ تم عامال میں کیا لائے ہو تو میں حضور کی درگاہ میں کہوں گا کہ پروردگارہ میں حالی سے مصددس لکھا کر لائے شکریہ مصددس